کہ اس دور میں اگر حسین سے محبت کرنا ہے نا تو احمد رضا کو سمجھنا ہوگا آلہ حضرت کو سمجھو گے تو اہلِ بایت پس پس آلہ حضرت کو سمجھو گے تو حسنِ مجتبہ کو سمجھو گے آلہ حضرت کو سمجھو گے تو حسینِ عادت کو سمجھو گے آلہ حضرت کو سمجھو گے تو بڑیتنی پاک کو سمجھو گے وگرنا کچھ لوگ پنجتن پاک سے محبت کر کے جہنم میں جائیں گے کچھ ان کی بغابت کر کے جہنم میں جو راپ جی طبقہ ہے راپ جی وہ ان سے محبت کر کے جہنم میں جائے گا اور جو خارجی طبقہ ہے وہ ان سے بھوز رکھ کے جہنم میں جائے گا اگر صحیح والا عشق کیسے کرنا ہے تو وہ پیمانہ ہے اس دور کا احمد رضا آلہ حضرت کو سمجھ لاؤ سچی عاشق حسین ہے عاشق علی ہو جاؤ اور اگر سچی عاشق علی ہو گئے تو انشاءاللہ ولی ہو جاؤ گے کہہ دونا سبحان اللہ اب تقریر میری شروع ہو رہی ہے یہ شہدہ کربلا کانفرنس میں سے بس میں نے یہ آلہ حضرت کا ایک شریف یہ بھائی کا بول دیا تھا اب سنے مکمل انشاءاللہ امان بھائی ہو جائے گا یہاں بھی جھونیں گے مرنے کے بعد مدان محشر بچ مچے تو بھائی سچی حسینی ہونا سچی ہونا تو ہاتھ دا کے بولو یا حسین سچی حسینی ہو کربلا میں بھی سچی حسینی تھے سبحانہ سچی حسینی کربلا میں تھے اللہ اللہ یہ بہتر تھے کتنے تھے بھائی ہو سچی حسینی تھے جب یعزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیرہ ڈالا سچی حسینی کربلا میں پیچھ میں گھرے بہتر چواروں طرف سے بائیس ہزار نے گھیرہ ڈال دیا لوگوں اشہدے کی رات آئی میرے امام نے سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا عواز سام کے بن کو ساپ آ رہی ہے نا میرے حسین نے اپنی خیمہ میں جمع کیا بس وفا کی چھلک دکھا کر جانا چاہتا ہوں کہ حسینیت کسے کہتے ہیں اور عشق حسین کسے کہتے ہیں لوگوں آج کا حال تو یہ ہے ہر آدمی اپنے آپ کو حسینی بتانے کے لیے تیار ہے لیکن جھوٹ کی منڈی میں نمبر اس کا سب سے زیادہ آتا ہے اپنے آپ کو حسینی بھی بتاتا ہے اور نماز بھی پڑھنے کو تیار ہے اپنے آپ کو حسینی بھی بتاتا ہے زکاة دینے کو تیار دے اپنے آپ کو حسینی بھی بتاتا ہے گھر میں پیٹیاں بے پردہ گھوٹ ہوئی ہیں اپنے آپ کو حسینی بھی بتاتا ہے جھوٹ وہ اٹھتا ہے لوگوں بتاتا ہوں حسینیت کس کو کہتے ہیں لوگوں ہم کہیں ہم حسینی نہیں چلے گا کربلا کا حسین کہتے یہ حسینی تب چلے گا ہم کہیں حسینی نہیں چلے گا وہ کہتے یہ حسینی تب چلے گا لیکن آج دیکھنا ہے کہ کون حسینی آج میں دلاتا ہوں کربلا میں حسین میں دیکھنا تھا کہ کون حسینی پہتر میں دیکھنا تھا کون حسینی ہے خیمائے حسین میں سب آگا حسین میں دیکھنا تھا حسینی کون ہے اس مجمع میں سب حسینی ہے نا سب ہے نا مجھے پتا ہے سب حسینی ہے لیکن حسین دیکھنا چاہتے تھے کہ کون کون حسین نے میرے حسین نے اپنے خیمے سب سے اکھنٹا کر کے فرما کون کون ہے حسین سب نے ہاتھ اٹھا دیا سب نے تم نہ پھاؤ بھی سب نے اٹھا دیا ہم حسین ہیں اللہ اللہ کتنے ہاتھ دے بہت اٹھ دے سب ہم حسین ہیں میرے حسین نے فرمایا اللہ قبول کرے کہ تم حسینی ہو اور میں نے تمہاری محبت کو قبول کر دیا اب میرے حسین پاک نے فرمایا میرے لئے تم جان دے سکتے ہو مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے میرے لیے تم جان دے سے سو بھائی بھائی ادھر بس ادھر دیکھیں تطریر شروع ہو رہی ہے ادھر ادھر ڈسٹرپ نے یہ کار لے بھی اس لیے کہ میں بیس کلیار کر رہا ہوں میں نیو ڈال رہا ہوں اس پر بیلڈنگ مجھے کھڑی کرنی ہے سمجھیں ایک جملہ آپ اپنے ذہن سے نہ نکلنے دیکھتے اب موڈ بنے گا تمہیں ایسا مال پیش کر کے جانگا انشاءاللہ گدد ہو جاؤ گے انشاءاللہ اب ادھر ادھر مجھے بسٹرپ نہ کیجئے گا سب نے ہاتھ کھائیں ہم حسینی ہم حسینی ہم حسینی میرے آقا حسین نے فرمایا اچھا حسینی ہو میرے لیے گردن کٹا سکتے ہو سب نے آقا آقا کٹا سکتے ہیں میرے آقا حسین نے فرمایا بے شک مجھے کوئی شک نہیں آپ میرے لیے گردن کٹا سکتے ہو مجھے یقین ہے گردن کٹا سکتے ہو میرے آقا حسین نے فرمایا تم سے خوش ہوں میں راضی میرا مولا راضی مگر جاؤ آج کے رات اجازت ہے جہاں چاہو کربلا چھوڑ کے چلے جاؤ اور یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں میرا سر گھاٹ کے اپنی پیاس گجھا لیں گے میدان محشر میں نانا کے سامنے تمہیں شرم سار نہیں ہونے دوں گا جنت دلانا حسین اب آدھا ہے تم چلے جاؤ میں خوش ہوں میدان محشر میں میں شرم سار نہیں ہونے دوں گا نانا جان سے جنت دلانا یہ حسین کا بادہ ہے لیکن یار حسینی تو حسینی ہوتا ہے کہا آقا حسین یہ ہاتھ ہونٹے نہیں اٹھائے ہیں کربلا میں کٹیں گے تو پہلے ہمارے گلے کٹیں گے فاطمہ کے لال پہ آج بعد میں آئی گی ہماری جانے فاطمہ کے لال سے زیادہ افضل نہیں ہیں ہماری جانے فاطمہ کے لال سے زیادہ قیبتی نہیں ہیں کربلا میں اگر کٹیں گی تو پہلے ہماری گردنِ کٹے کی بعد میں خاطمہ کے لال کا نمبر آئے گا اللہ اللہ رغو کرو میرے آقا حسین نے فرمایا عباس کہا ہو خیمہ کے کیونے میں کھڑے تھا وفا کا دوسر نام عباس ہے عرص کی آقا حسین نے ادھر کھڑا میرے آقا حسین نے فرمایا عباس خیمے کا چراب بجھا دو گل کر دو خیمی کا چراب مولا حسین کسی لیے کہا میں نے سب کو جانے کے لیے کہا کوئی جانے کو تیار نہیں لگتا ہے میری نظروں سے یہ جانا نہیں چاہتے میری نگاہوں کے سامنے سے جاتے انہیں شرم آتی ہے آپ خیمے کا چراب بل کر دو چراب بجھا جائے گا اندھیرہ ہو جائے گا موقع مل جائے گا جس کا دل چاہے گا چلا جائے گا جس کا دل چاہے گا رہ جائے گا چراب بجھا دیا گیا چراب بجھنے کے بعد کافی دیر ہوئی مولا حسین نے پھر ابباس سے فرمایا ابباس چراب بجھنے سے پہلے بہتر بیٹھے تھے اور چراب بجھنے کے بعد بھی بہتر بیٹھے ہیں مولا حسین نے فرمایا ارے پہنے تو موقع دی آقا کیوں نہیں گئے اور اس کی آقا سچے حسین ہی ہے ارے قیامت تک چراغ جلے کے چراغ گجھے کے لینے خدا کی قسام محمد کردنے تو بنا سکتے ہیں مگر کربلا سکتے ہیں نہیں ہتا سکتے ہیں ہم کردنے تو کٹا سکتے ہیں مگر سکتا ہے ہزار مرتبہ چراغ جلے گے ہزار مرتبہ چراغ جھنگے لینے پر حسینیوں کی خدا کیا رسکتے ہیں یہ شان ہے تو قدم رکھ دیا تو رکھ دیا کہنے لگے جہان جائے گی کہنے لگے منظور رہتے ہیں میرے دینے مرمہ لوگوں پردنے جائیں گی کہاں آقا منظور ہے کہاں بچے یتیم ہو جائیں گے کہاں آقا ہم یہ بھی منظور ہے یہ بھی سب منظور ہے کہاں پیان سے دوشتہار ہونا پڑے گا آقا یہ بھی منظور ہے بھو کرنا پڑے گا آقا یہ بھی منظور ہے تین تھانا پڑے گے آقا یہ بھی منظور ہے تنواریں تھانا پڑے گی آقا یہ بھی منظور ہے تمہیں سخلوں سے جھوٹ جھوٹ ہونا پڑے گا گل گلہ کی ریٹ پر تمہارے گلے کہتے جائیں گے کہ یہ منظور ہے کہ ہاں کا منظور ہے تو میرے حسین نے فرمایا یہاں میرے ساتھ رہنا منظور ہے تو دیتانے میں شرح میں جب 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 میں حسین نہیں جائے گا جب جب اپنے عاشقوں کو جب جب میں نہ لے جائے گا اب جب جب نہیں ہو جائے گا حسین نے جب 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 تمہیں اور اپنے عاشقوں کو جنب سبحانہ 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 چاہتے ہو آپ بھی کہ جنب جب میں جائیں چاہتے ہو چاہتے ہو تو اگر حسین کے نام کے تم سے کہا گا سر کٹا دو گے ابھی نہیں کٹا دو چلو ابھی رہنے کٹاو کے تو بھی ہاتھ اٹھا ہوں گا تمہارا اندہ 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 ورکہ سبا ہوئی اور آپ نے سنا ہوگا ایک ایک شہادت آپ سنتے ہیں مگر سنا خوراق پہ پہرہ ہے یزیدیوں کا پانی خیمہ میں ایک قطرہ نہ چلا جائے پانی خیمہ میں ایک قطرہ نہ چلا جائے یہ بے وقوف ہیں یزیدی انہیں پتہ نہیں حسین کو پانی پینہ نہیں تھا اگر حسین کو پانی پینہ ہو تھا حسین خالی دعا کرتا خوراق خیمہ میں آ جاتا بھائی آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا اور چھوڑیے اسی زمین پر حسین اسی کی نسل سے ہے لوگ وہ حسین کے دادا دادا کے دادا دادا کے دادا دادا کے دادا حسین کے دادا کے دادا دادا کے دادا جنہیں کتنوں کے بعد دادا جاؤ گے تو ایک نام ہے ابراہیم خلیب اللہ کہہ تو سبحان اللہ 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 اسی نسل یہ ہے کہ نسل حضرت ابراہیم کی نسل سے ہی میرے نبی ہیں اور نبی کی نسل سے حسین ہے اور حسین کی نسل سے علی ارسل ہے بلوہائے کے نہیں ہیں اسی نسل میں پانی کی ضرورت پڑی اسماعید ضرورت زمین پر لیٹے ہیں پانی کی ضرورت پڑی اینیا رگلی آبے زمزم نکلایا جو آج تکا بولا بھائیو نکلا جو نہیں نکلا گلفاب کو کہنے دو ارے خالین اللہ کے بھر کا بچہ اینیا رگلے آبے زمزم نکلایا کربلا میں دیئے زہر کو محمد الرسول اللہ کے بھر کا بچہ تھا اگر یہ اینیا رگل دیتا تو آبے گوزم نکلایا اللہ کے بھر کا بہت 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 خانی جو اینیا رگل دیتا سنین پر تو آبے گوزم نکلایا اگر یہ اینیا رگل دیتا زمین پر تو آبے گوزم نکلایا ایک سپاہی کا کتھا فرار پر کبز زبزردے کے لیے اور انہوں نے آپ کو بتاؤں در آن کے بھٹی بس ایک شارٹ مار کے ایک جھلک مار کے نکنوں گا کربلا سے آگیا اس لیے کہ دس مہربن دنر چکی ہے بس ایک جھلک لگا کے نکنوں گا ذرا بھور کرو جب ضرورت پڑی تو مولا عباس نے دنیا کو دکھایا دنیا دیکھ لے حسینی کیا سے ضرورت